السلام علیکم فرینز میں بھی بلکل ٹھیک ہو دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش پاش فٹ فٹ اور شاد آباد ہو اچھا جناب وڈیو کے ٹائٹلز آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم کس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں نینہ کے بلوگ کے بارے میں نینہ نے یہ بات بولی کہ آپ ان کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ نینہ کی زندگی کے پل پل کی خبر آپ کو مل سکیں تو اگر جس کو واقعی ان کے زندگی پل پل کی خبر چاہیے تو وہ ضرور ان کو سبسکرائب کریں ورنہ جو وہ چھچورہ پن شیئر کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کسی کو ان کے زندگی کے مزید پلوں کی خبر جاننے کی ضرورت پڑی گی اب وہ عجیب ہی سائر سی بات ہے ان کی ولوگ میں کوئی چھچور پن نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب انہوں نے ولوگ میں جیسے بارہ مسالے کی چارٹ ہوتی ہے اس طریقے سے وہ دس بارہ منٹ میں ساری چیزیں ان کا بس نہیں چلتا ہے کہ وہ گھسیر دیں کوئی سیکونس نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے ایک سین ہوتا ہے جس میں اشاروں کو اور وہ جو ہے وہ عجیب و غیری بھرکتیں کہ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ہاتھ کٹ رہے ہیں پتہ نہیں کیا یہ دکھانے کی کوشش کی جاری ہے میری ایک سبسکرائبر ہے نندیتہ جی انہوں نے کہا کہ نینا جو ہیں ان میں اور شاید مصطفی ساجد صاحب ان کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے تو میں نے کہا اوہو بھئی پھر ہمارا کیا ہوگا کالیا اگر یہ دونوں کپلز ایک دوسرے کے ساتھ مقابل بازی پر اتر آئے کیونکہ بہت ہی زیادہ فضول حرکتیں جاری ہیں دونوں ہی طرف سے ایک چیز مجھے بہت زیادہ عجیب سی لگی ایک دو دن سے وہ یہ چیز شیئر کری ہیں کہ ان کے گھر کے انٹرنس کا جو لوک ہے وہ خراب ہوتا چلا جا رہے ایک دن تو انہوں نے شاید کسی چابی کھولنے چابی والے کو بلایا جو کھول رہا تھا آج وہ انہوں نے لوکی توڑ دیا اور لاتے مار مار کے دروازے کھول رہے تھے تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ان کے آسپروس والے بھی ان کو عقل نہیں دیتے کہ بھائی یہ دروازے ہی اگر ٹوٹ گئے تو پھر کیا کروکے اور میرا خیال ہے کہ آپ کرائے کے گھروں میں یہ ساری چیزیں یہ حرکت ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ یہ سب کچھ کرنا افورڈ کر سکتے ہیں اور ویسے گھر کرائے کا ہو اپنا ہو لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے طور طریقے ہوتے ہیں جو بڑھتے جائیں تو نایاب ہوتے ہیں لیکن یہاں تو آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے اور سیریسلی ایک بات ہے کہ مطلب مین انٹرنس کا دروازہ اس طریقے سے لات مار کر توڑ رہے ہیں جبکہ جس علاقے میں ان کا گھر ہے اب ہم کسی کو بھی ڈیگریڈ یا کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن ان علاقوں میں واقعی جیسے کولیٹی پر تو فلی کمپرومائز کر لیا جاتا ہے مطلب کولیٹی تو کچھ ہوتی نہیں ہے صرف دکھانے کی ساری چیزیں ہوتی ہیں اس پر یہ ساری حرکتیں ہیں تو وہ سمجھ سے ہی باہر ہیں پھر لیکن ایک چیز چلو ان کے ولوگ میں اچھی تھی کہ ان کو انہوں نے شاید اپنی آوڈینس سے کوئی ڈیئر مانگا تھا کہ جی آپ مجھے کچھ کام بولے میں وہ کروں گی تو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں بولی دی کسی نے تو یہ کہا کہ ستارہ سے معافی مانگ لو تو میں خالصہ اس چیز کو تو خیر انہوں نے اگنوری کر دیا لیکن پھر کسی نے کہا کہ تم اپنے ہاتھ سے کچھ بناو اور لوگوں میں باتو تو خیر انہوں نے ایک چکن کا کچھ سالنسہ بنایا جس کو یہ کڑائی بولتی ہے وہ بنایا اور پھر لوگوں میں باتا بس یہاں پر مجھے سفق ذرا سے اختلاف یہ ہے کہ ہر چیز کو شوٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے آپ نے بنا لیا آپ نے پیکٹس بنانے تک بھی دکھا دیا تو بھی ایک چلو ٹھیک ہے لیکن آپ باہر جا کے ساری لوگ جس طریقے سے آپ کے ساتھ چھینہ جھپٹی کر رہے ہیں تو وہ سب دکھانا پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا نہیں لگا بڑنا اوورال یہ چیز اچھی ہے کہ ہاں آپ بنائیں اور چیزیں دیں اور میں کہتی ہوں چلو ٹھیک ہے کسی ان کی آرڈینس نے کوئی تو ان کو اچھا مشورہ دیا اور کوئی نیکی کا کام ہی ان کو دیا تھوڑی سی بات کرتے ہیں روبینہ باجی کے ولوگ کے بارے میں آج انہوں نے شروع میں تو کچن وید روبینہ چلایا ہوا تھا اور انہوں نے پہلے ایک چکن کا سالن بنا رہی تھی پھر اچانک وہ پلاو بنانے لگی پھر جہاں وہ دوبارہ سے چکن کے سالن کی طرف آئیں پھر پلاو کی طرف آئیں اور پلاو بھی پتہ نہیں کس کس طرح آخرکار بن ہی گیا فائنل لوگ انہوں نے نہیں شیئر کری لیکن انہوں نے کھانا دکھایا اور پھر وہ دن کے ٹائم کھانا بن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا میں پہلے اس کا نمک چیک کر لوں پھر میں دیکھتی ہوں کیونکہ نمک کم ہو جائے تو پھر کھانا اچھا نہیں لگتا ہے اچھا سہری افتاری تو اب ان کیا خیر کوئی دکھاتا ہی نہیں اور اس کے پر اب ہم ویسے بھی کیا ہی بات کریں ایک چیز جو میں چاہوں گی کہ روبینہ باجی اس چیز کا خیال رکھیں کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ندیم صاحب جب اپنی بچیوں کو اپنے ولاغ میں لیتے ہیں بیچ میں تو ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ وہ اپنی بچیوں سے پردہ ہی کرانے لگے تھے لیکن اب انہوں نے وہ چہرے پر سے نکاب تو ہٹا دیا لیکن پروپرلی بچیاں کور ہو کر پھر بیٹھتی ہیں اور پھر بات کرتی ہیں لیکن روبینہ باجی ان سب چیزوں کا دہا نہیں رکھتی ہیں اکثر بچیوں کو بینہ دو پٹے ہی دکھا رہی ہوتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ان کے باپ جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو پروپرلی گورڈ دکھا رہے ہیں تو آپ کو بھی ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اب مسئلہ مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں واقعی ایک دوسرے کے ولاغ نہیں دیکھتے ہیں ورنہ اگر ندیم صاحب یہ دیکھیں تو وہ ہو سکتا ہے ان کو بولنے کے کہ بھئی آپ میری بچیوں کو اگر دکھا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری آوازیں تک پہنچ جائے کیونکہ کبھی نہ کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو یہ لوگ دیکھتے ہی ہیں اچھا ہم اکثر کبھی کبھار ہی نہیں سنتے تھے کہ لوگ غصے میں ویسے ہماریاں ایسا نہیں تھا لیکن ہم کبھی کبھار کسی کے موزے سنتے تھے کہ غصے میں کیا کر اب یہ کرانا تو تمہیں الٹا لٹکا دوں گا تو یہاں پر روینا واجینا لاد میں الٹا لٹکا دیتی ہیں ان کے ولاغ میں ضروری کوئی نہ کوئی ایک پارٹ ایسا ہوتا ہے جس میں سارے لوگ الٹے ہوتے ہیں یعنی کیمرہ الٹا پکڑ کے وہ شوٹ کر لیتی ہیں اور وہ اس کو ایڈ بھی کر دیتی ہیں پتہ نہیں کون خودی ایڈیٹنگ کرتی ہیں کیونکہ جب یہ خیر یہاں پر بھی تھی ہیں یا سعودیہ میں بھی تھی ہیں تو بھی ان کے ولاغ میں الٹا لٹکنے والا پارٹ ضرور ہوتا تھا وہ کون ایڈیٹ کرتا ہے کسی کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ سے الٹا شوٹ بھی ہو جاتا ہے تو بھی آپ اس کو ایڈیٹ کرتے ہوئے سیدھا کر سکتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا یہ شاید تو ڈیلیبریٹلی کیا جاتا ہے کہ چلو اسی طرح ہی ولاغ میں کچھ انٹریسٹ لے آئیں گے اس کے بعد جو اصل تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں وہ اسلام آباد جا رہی ہوں کہ فریہ کی شادی ہو رہی ہے فریہ کی شادی بہت اچھی جگہ ہو رہی ہے اور بہت مزا آئے گا فریہ کی شادی اچھی جگہ ہو گی یہ سب کرتے ہیں انہوں نے کہا فریہ کی شادی کی شاپنگ کے لیے میں اسلام آباد جا رہی ہوں تو یہ جو اسلام آباد جانے کا ایک ہے یہ اب پتہ نہیں کیا چیز ہے وہ کون سی چیز ہے جو چھپا رہے ہو تو وہ والا سین لگتا ہے پتہ نہیں کیوں کچھ کیوں یہ لوگ اس طرح سے ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کی شادی کے لیے آپ انجاب آ رہے ہیں اور بہن کی شادی کے لیے آپ اسلام آباد جا رہے ہیں تو یہ کچھ میچ نہیں کرتے ہیں یہ ایکویشنز ہی میچ نہیں کرتی ہیں تو اب انہوں نے خیر یہ کہا کہ میں ٹکٹ کرا رہی ہوں اور ہمائے دل میں یہ آ رہا تھا یقین کہ آئے گی یہ راتان کبھی ان سے ہوئے گی ملاقات کبھی اب وہ ملاقاتیں کیا ہوں گی تو یہ تو خیر پتہ نہیں وہ دکھائیں کیا نہیں دکھائیں گی کیونکہ پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ میں فریعہ کی شادی کی شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں پھر جب ٹکٹ لینے جا رہی تھی تو انہوں نے کہا مجھے کوئی ضروری کام ہے میں اس کے لیے جا رہی ہوں اور جو ویڈیو کے اس پہ ٹائٹل تھا تھا منیل کا اس کا یہ تھا میں گولرہ شریف جا رہی ہوں تو اب یہ تین کام ہیں جس کے لیے اسلام آباد جا رہا ہے کون سی چیز سچ ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ کیا ہے اب یہ تو روینا باجی کے آگلے ولوگز میں کچھ نہ کچھ تو ہنڈس ملیں گی کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو چھپاتے چھوانا چاہتے ہیں لیکن چھپاتے بھی نہیں ہیں اور دکھاتے بھی ہیں دکھانا نہیں بھی چاہتے ہیں پتہ نہیں چاہتے کیا ہیں لیکن خیر ہم دیکھ لیتے ہیں اور ان کا ایک جو مکس پلیٹ والا ولوگ ہوتا ہے اس کا چھوٹ آزا ریویو یہاں پر رکھ دیتے ہیں اب دیکھیں اسلام آباد کی ٹکٹ ہوئی نہیں ہوئی کب پہنچیں گی یہ تو اب ہم آگے دیکھیں گے شاید یہی وجہ ہو جس کی وجہ سے وہ واپس کراچی نہیں جا رہی ہیں جبکہ ان کے وہ قول کہ اببو نے مجھے بلایا کہ تمہاری شاپن ہو گئی ہے تو تمہارا جاؤ لیکن انہوں نے کہا نہیں میں بس یہی پر صحیح ہوں اب آگے کے معاملات یہی جانے اور پتہ نہیں روبینہ باجی ہو بھی سکتا ہے کہ اپنا مجھے کالا سوٹ تھا نا ہم سلوانے جا رہی ہوں کیونکہ ان کے بھائی نہیں تو ابھی تک بھی ان کو شاید روخ دیا نہیں ہے درزی نے ان کا سوٹ لیا نہیں لیا ہو سکتا ہے وہ بھی سلائی کے لئے جا رہی ہوں چلے جی ویڈیو آئنٹ کرتے ہیں خوش رہیں آباد رہیں صداح سے مسکراتے رہیں ان کی زندگی ہے اسے آسان بنائیں اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ